دوستو ڈیریکٹر ایس ایس راجہ مولی کی اپکمی موویز کا انتظار تو اب پورے بھارت کو ہی رہتا ہے کافی سمیں پہلے ہی راجہ مولی کی ٹیم سے یہ اپڈیٹ آلریڈی آ چکی ہے کہ ان کی اگلی فلم سپرسٹار محیص بابو کے ساتھ ہونے والی ہے اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی آپ کو اس فلم سے جڑے کچھ ڈیٹیل شیئر کیے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ راجہ مولی پہلے پین انڈیا کو دھیان میں رکھ کر فلمیں بنایا کر دیتے پر ان کی فلم ٹرپل آر کو ویڈیسوں میں ملی جبردست سفلتہ کے بعد انہیں ایس ای ڈیریکٹر گلوبلی ریکگنائزیشن مل چکا ہے اب وہ اپنی نیکش فلم کو پین انڈیا نہیں گلوبل باکس آفیس کو دھیان میں رکھ کر بنانے والے ہیں وہی خبریں آ رہی ہے کہ محیص بابو کے ساتھ ان کی اگلی فلم ایک جنگل ایڈوینچر فلم ہونے والی ہے جس کا بجٹ پاسو چھہسو کروڑ نہیں بلکی ہجار کروڑ ہو سکتا ہے وہی اب لیٹیسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ راجہ مولی کی ٹیم اس فلم کی سٹار کاسٹ اور فلم کے لوکیشن کو فائنلائز کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں خبریں ہیں کہ راجہ مولی کی اس فلم میں لیڈنگ لیڈی ہو سکتی ہے دی پی کا پادگون دی پی کا پادگون ان دنوں سبھی بڑی فلموں اور بڑے ڈیریکٹرز کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے پتھان جوان کلکی کے بعد انہیں راجہ مولی کی بھی اس پین انڈیا مووی میں کاشٹ کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہے وہی اس فلم کی سٹار کسٹ کی جا سکتی ہے اور یہ فلم دوہجر چھبیس یا ستائیس سے پہلے ریلیز نہیں ہونے والی یعنی مہیز بابو کے فینس کو دو سے تین سال ان کی کوئی بھی نیکسٹ مووی دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے انڈیسٹری میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ راجہ مولی کی فلموں کو بنانے میں تین سے چار سال تو لگی جاتے ہیں جہاں وہ اپنے ہیروز کو اپنی فلم کی شوٹنگ کے دوران کوئی بھی دوسری فلم شائن کرنے تک بھی نہیں دیتے جب تک کہ ان کی فلموں کی شوٹنگ کمپلیٹ نہ ہو جائے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ باہو بلی پارٹ ون اور ٹو کو بنانے میں انہیں پاس سال سے بھی زیادہ کا سمیں لگیا تھا وہی ٹرپل آر کو بھی انہوں نے چار سال کے سمیں میں بنایا تھا تو دوہزار ستائیس سے پہلے اس فلم کا بھی ریلیز ہونے کے چانسز بہت کم ہے وہی اس فلم کا ایکشن ٹرپل آر سے بھی زیادہ گرینڈ سکیل پر سوٹ کیے جانے کی خبریں سامنے نکل کر آ رہی ہے کیونکہ مہیز بابو ایک بڑے سوپر سٹار ہے تو راجہ مولی کی اس فلم میں وہ کوئی بھی پیسہ چارج نہیں کریں گے تاکہ یہ فلم بھاری بجٹ کے چلتے کسی فائنینسیل کرائسز میں نہ پڑ جائے اس کی بجائے راجہ مولی انہیں اس فلم میں ایک بڑا پروفٹ شیئر دینے والے ہیں ایسی بھی خبریں سامنے نکل کر آ رہی ہے آگے اس فلم سے جو بھی ڈیبلیپمنٹ سامنے نکل کر آتی ہے میں ان کی اپ ڈیٹ آپ کو لاکر دیتا رہوں گا تو گائز اگر یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسی خبریں سنتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں